اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہاں اتنے والا ہے تو پیارے بچوں اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تاکہ میں آپ کے لئے اور زیادہ اچھی اچھی ویڈیو بناتی رہوں On the way to school آج جو ہم لیسن ڈسکس کریں گے اس کا ٹاپک ہے On the way to school سکول کے رستے میں احمد اور علی آر گوئنگ ٹو سکول احمد اور علی سکول جا رہے ہیں They passed through a muddy patch وہ ایک کیچڑ والے ٹکڑا تھا رستے میں اس کے اندر سے گزرے They passed through a muddy patch muddy mean کیچڑ اور پیچ ٹکڑا They try to go from a side walk They انہوں نے try کوشش کی گزرنے کی ایک footpath سے They try to go from a side walk Suddenly they see an old woman crossing the muddy road اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک ضعیف خاتون جو ہے وہ کیچڑ والی سڑک کو پار کرنے کی کوشش کر رہی ہے She slips and falls in the mud وہ فسلی اور کیچڑ میں گر گئی یعنی وہ ضعیف خاتون جو ہیں ان کا پاؤں فسلہ اور وہ کیچڑ میں گر گئی Ali and Ahmed put their bags down Ali اور احمد نے اپنے bags نیچے رکھے put رکھنا bag down نیچے اور اپنے pronoun for Ali and Ahmed They run towards the old man وہ دونوں بھاگے ضعیف خاتون کی طرف Run کہتے ہیں بھاگنا Old woman ضعیف خاتون towards کی طرف They pick her up انہوں نے پکڑ لیا اور اس کو اٹھایا They pick her up اوپر اٹھا کر پکڑ کر اوپر اٹھایا انہوں نے بھوڑی خاتون کو They pick their bags up to پکڑنا انہوں نے اپنے bag پکڑے اوپر اٹھا کر پکڑے نیچے سے کیونکہ انہوں نے کچھ تیر پہلے اپنے bag زمین پر رکھ لیے تھے Ali carries the bags and Ahmed helps the woman Ali نے جو ہے bag اٹھائے اور احمد نے خاتون کی مدد کی carries ہوتا ہے اٹھانا bags helps مدد کرنا They help her get out of the mud They help the old woman find her way home انہوں نے خاتون کی مدد کی اسے کیچر سے باہر نکلنے میں اور اسے گھر کا رستہ تلاش کرنے میں بھی مدد دی They are now late for school اب وہ اپنے سکول میں انہیں تاخیر ہو گئی دیر ہو گئی They are now late for school وہ اپنے سکول سے دیر ہو گئی When they read school جب وہ سکول پہنچے Their teacher asks the reason for their late arrival تو ان کے استاد صاحب نے ان سے پوچھا کہ تم تاخیر سے سکول کیوں آئے ہو Ali and Ahmed inform the teacher about the incident Ali and Ahmed inform مطلع کرنا اطلاع دینا teacher کو about the incident جو بوڑی فاتون کے ساتھ واقعہ پیش ہوا تھا اس کے بارے میں انہوں نے بتایا The teacher is really happy with his student اصل میں teacher بہت خوش ہوئے کہ ان کے تعلیموں نے بہت اچھا کیا ہے فاتون کی help کی اس وجہ سے وہ بہت خوش ہوئے He says we must always respect our elders اس نے کہا کہ ہمیں لازم ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے بزرگوں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں تو پیارے بچو ہر ایک سے عزت سے احترام سے بولنا چاہیے آئنسٹائن کا کہنا ہے کہ میں ہر ایک سے عزت و احترام سے بولتا ہوں چاہے وہ صفائی کرنے والا ہو یا یونیورسٹی کا صدر تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی غریب یا امیر ہے اگر لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں تو آپ بھی ان کی عزت کرو لیکن اگر لوگ آپ کی توہین کرتے ہیں تو آپ عزت کرو وہ اپنے ایمان کی نمائندگی کرتے ہیں اور آپ اپنی ہمارا ایمان کہتا ہے کہ ہر ایک کی عزت کرو اپنی زندگی میں چار چیزوں کو لازم کر لو اللہ اور اس کے نبی سے محبت ایمانداری سچائی عزت و احترام اپنے ماں باپ سے اپنے بہن بھائی رشتے دار ہمسائے ساتھیوں ہر انسان کے ساتھ اور خوشیاں اور آسانیاں خوشی اسی لئے ہے کہ آپ آسانیاں بانٹیں آپ اپنے ساتھیوں سے احترام سے پیش آسکتے ہیں اپنے گھر والوں سے آپ رستے میں سے کوئی مشکل چیز اٹھا سکتے ہیں کسی کو پیاسے کو ایک گلاس پانی لاسکتے ہیں آپ بھلی بات کہہ سکتے ہیں آپ مسکراس کے بات کر سکتے ہیں آپ پرندوں کے لئے گرمیوں میں پانی رکھ سکتے ہیں ایک موٹی باجرے کی ڈال سکتے ہیں اور قرآن اور حدیث پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ کے اللہ اور محبت میں اضافہ ہو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں